بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو بھرپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے دوستو آج جب میں ٹاپک آپ کے لئے لائے آؤں وہ ہے قانون شہادت کا چپٹر نمبر دس اور اس کا موضوع ہے ایکزامینیشن آف بیٹنس یا گواہ کا معینہ کرنا اور اس کی جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں وہ ایک سو تیس سے لے کر ایک سو ایک سو ایک سٹھ آرٹیکلز تک ہیں اس سلسلے کا آج ہم دوسرا پروگرام کر رہے ہیں اس کا پارٹ ٹو میں نے پہلے کر دیا اور اس کے پارٹ ٹو میں جو آج ہم سیکشن کریں گے وہ ایک سو چھالیس آرٹیکلز سے لے کر ایک سو ایک سٹھ آرٹیکلز تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزار کرتا چلوں کہ کارنڈی یہ جو میرا چینل ہے پیٹ پار جسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری اصلاف ضائع ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن ابرے گا تو اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت کل ملتی رہے تو دوستو اب آتے ہیں ٹاپک کی طرح اب آرٹیکل ایک سو چھالیس کیا کہتا ہے آرٹیکل ایک سو چھالیس کہتا ہے کہ عدالت روک سکتی ہے منع کر سکتی ہے ایسے سوال کے پوچھے جانے سے کہ جس سے گواہ زلیل ہوتا ہو اب اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ عدالت گواہ سے کسی ایسے سوال کے پوچھے جانے سے منع کر سکتی ہے کہ جس سوال کے پوچھے جانے سے وہ گواہ رسوہ ہوتا ہو یا ظلیل ہوتا ہو یا وہ انڈیسنٹ کوئسٹن ہو غیر معذب کوئسٹن ہو یا غیر شاہستہ کوئسٹن ہو اگرچہ وہ دوران اس مات مقدمہ کسی واقعے کو ثابت بھی کرتا ہو تو عدالت اس کے پوچھنے کی قطعہ اجازت نہیں دیتی ہاں اگر انتہائی اشت ضرورت ہو تو عدالت اس سوال کو پوچھنے کی اجازت دے سکتی ہے صرف اتنا جتنے سے وہ مقدمے کو ثابت کیا جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ون فورٹی سیمن ایک سو سنتالیس آرٹیکل ایک سو سنتالیس کے اندر ایک طریقہ کار دیا گیا ہے ایک پروسیجر دیا گیا ہے ان مقدمات کے بارے میں جن میں مدعی عدالت کے اندر آ کے یہ کہتا ہے کہ فلان اخبار نے یا فلان رسالے کے اندر یا فلان ٹی وی نے یا فلان ریڈیو نے یا فلان بندے نے میری حتق عزت کی ہے یا مجھے رسوا کیا ہے یا میرے اوپر ذنا کی تعمت لگائی ہے یا الزام لگائی ہے جس سے اس کی عزت مجروع ہوتی ہے جب وہ عدالت کے اندر آتا ہے تو عدالت میں اس مقدمے کی نویت اگر وہ ڈیفیمیشن کی ہے یا لیبل کی ہے یا سلینڈر کی ہے یا اسی نویت کی ہے تو اس میں عدالت سب سے پہلے اس نے کام یہ کرنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ جو الیگیشن یہ مدعی لگا رہا ہے ڈیفینڈنٹ کے اوپر کہ جو اپنا ایک ادارہ رکھتا ہے اپنا اخبار رکھتا ہے یا اپنا کوئی چینل رکھتا ہے کیا یہ اپنے دعوی کے اندر سچا ہے یا جھوٹا ہے اگر عدالت یہ محسوس کرے کہ یہ مدعی جو ہے یہ اپنے دعوی کے اندر سچا ہے تو پھر وہ کسی بھی گواہ کو ایسا سوال پوچھنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتی کہ جس سے اس کا کردار مسخ ہوتا ہو ہاں اگر عدالت کے نوٹس کے اندر یہ بات آ جائے کہ یہ جو مدعی ہے یہ اپنے دعوی کے اندر سچا نہیں ہے یا جو الزام اس کے خلاف شائع ہوا ہے وہ درست ہے تو پھر عدالت اس مقدمے کے اندر کسی بھی گواہ کو کوئی ایسا کوئی ایسا پوچھنے کی اجازت دے سکتی ہے جس سے اس کا کردار ثابت ہوتا ہو کہ وہ یا وہ الزام درست ہوتا ہو اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ون فارٹی ایٹ اس میں عدالت نے کہا کہ دیگر اس کے علاوہ جو مقدمات ہوتی ہیں ان میں عدالت کوئی بھی سوال ایسا پوچھنے کی اجازت نہیں دیتی کہ جس سے کوئی بھی شخص ظلیل ہوتا ہو یا آپ آرٹیکل ایک سو اٹالیس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ عدالت کسی ایسے سوال کے پوچھے جانے سے روک سکتی ہے جس کا پوچھنا عدالت کے نزدیک گواہ کو ظلیل کرنے یا اس کو بیزت کرنے یا تکلیف دینے کے لیے پوچھا گیا ہو اگرچہ وہ مقدمہ میں کسی پیٹ کو ثابت ہی کیوں نہ کرتا ہو لیکن اجازت ہرگز اس کو ایسا سوال کسی دیگر مقدمے میں نہیں دے گی اجازت اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ون فارٹی نائن اس میں یہ ہے کہ شہادت کا اخراج یا خارج کرنا جب کوئی جس میں کسی گواہ کی کردار کشی کرنے والے سوال کا جواب دینے دے کر دینے کے لیے کوئی متضاد جواب آتا ہے تو اس میں میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جب عدالت کے اندر کوئی مقدمہ زیر اسمات ہوتا ہے چاہے وہ دیوانی نویت کا ہے چاہے وہ خوشداری نویت کا ہے تو اس میں کسی گواہ کو بلایا جاتا ہے ایویڈنس کے لیے کسی فیکٹ ان ایشی کو پروف کرنے کے لیے یا کسی ریلیونٹ فیکٹ کو پروف کرنے کے لیے تو اس مقدمے کے اندر اس میں اس گواہ سے ریلیونٹ کوسٹن پوچھے جا رہے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ پوچھے جا رہے ہیں اور وہ ٹو دی پوائنٹ جواب دے رہا ہے اور وہ ریلیونٹ آنسر اس کے آ رہے ہیں تو اس کے ادر اگر یہ محسوس کیا جائے کہ اس گواہ کی سچائی کو جانا جائے یا اس کا تسکیائی شہود جانا جائے آیا کہ یہ اپنے یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے تو اس سے کوئی ایسا کوسٹن پوچھنا جس سے اس کے کردار کشی ہوتی ہو پوچھا جائے اور جس کے جواب میں کوئی وہ متضاد جواب دیتا ہے تو اس آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ جو متضاد جواب کے اندر جو شہادت آئے گی اس شہادت کو بعد اضافر صفحہ مثل سے اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے اس کو شہادت کا حصہ تصور نہ کیا جائے اس میں انہوں نے وضاعت کی ہے کہ گواہ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ سب کا سزا جافتہ ہے اگر وہ اس کی اگر وہ سزا جافتہ ہے اور اس کو سزا ہوئی ہے تو اگر وہ اس کا مصبت جواب دیتا ہے تو اگر وہ مصبت جواب نہیں دیتا تو اس کے خلاف جھوٹی شہادت کا مقدمہ چلایا جا سکتا ہے لیکن اس کے بیان کو کنٹرڈک کرنے کے لیے سوال نہیں پوچھا جا سکتا یا شہادت نہیں لی جا سکتی اسی مقدمے کے اندر اگر لی جاتی ہے کوئی بندہ لے لیتا ہے بیوکوفی سے تو اس کو پھر عدالت ایکسکلوڈ کر دیتی ہے ٹوٹل اس سے شہادت سے اس میں دوسری چیز یہ ہے بزاعت یہ ہے اگر کسی گواہ کی غیرت جانبداری معلوم کرنی ہو یا اس کی جانبداری کا مواخضہ کرنا ہو کسی سوال کی جواب میں وہ جانبوج کر واقعات یا حقائق کی نفی کرتا ہے تو اس کو کنٹرڈک کیا جا سکتا ہے لیکن جو کنٹرڈکشن ہوگی اس کو ایکسکلوڈ کر دیا جائے گا جو اس کے جواب میں جو شہادت آئے گی کیونکہ کنٹرڈکشن مطلوب نہیں ہوتی اصل فیٹ مکتوب ہوتا ہے جس کے اوپر وہ عدالت کام کر رہی ہے تو کنٹرڈکشن والی جو شہادت ہوتی ہے اس کو عدالت ایکسکلوڈ کر دیتی ہے کیونکہ وہ ارئیلیونٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا اگر وہ بندہ جھوٹی شہادت دیتا ہے تو اس کے اخلاف علاق سے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل بان فیپٹی آرٹیکل بان فیپٹی جی ان لوگوں کے بارے میں ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہماری عدالتوں کے اندر زیادہ تر خویداری مقدمات کے اندر جب وہاں کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ گواب دیکھ جاتی ہے دوسری پارٹی ان کو خرید لیتی ہے یا ان کو تھریٹ کر دیتی ہے یا جو بھی ان کو وہ وہ مجبور کرتی ہے جی کہ وہ سچی عدالت شادت آگے عدالت کے اندر وہ شادت نہیں دیتے اسٹائل ہو جاتے ہیں یا وہ جھوٹ بولتے ہیں تو جب اس طرح کی اگر آپ کے ساتھ سچویشن پیش آئے جائے جی کہ آپ خویداری مقدمہ کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں کسی موقع کی طرف سے اور جو وہ آپ نے گواہ بلایا ہوا ہے کہ آکے وہ شادت دیں تاکہ آپ کا مقدمہ وہ ثابت کر سکیں وہ عدالت کے اندر آتا ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے تو پھر آپ عدالت کی مرضی سے اس بندے کے اوپر کراس پیسچن کر سکتے ہیں اس آرٹیکل وان فیفٹی میں یہ کار ہے اس کے بعد آ جاتے جی آرٹیکل وان فیفٹی ون تو امپیچ دی کریڈٹ افیٹنس اس کا جو موضوع ہے اس کا لبے لباق یہ ہے کہ کسی گواہ کی امنداری دیکھنے کے لیے اس کی بیمانی دیکھنے کے لیے اس کا سچا ہونا یا اس کا جھوٹا ہونا دیکھنے کو ثابت کرنے کے لیے اگر کسی مقدمے کے اندر اس کی ضرورت پیش آ جائے تو پھر عدالت سے پرمیشن لے کر آپ اس کا جو پروسیجر دیا گیا ہے جو پروسیجر ہے کسی ویٹنس کے کردار کو کام مواخذہ کرنے کے لیے وہ آرٹیکل ایک سو اکاون کے اندر دیا گیا ہے تو پھر آپ نے اس کو کیسے ثابت کرنا ہے زیادہ درد ہوتا یہ ہے کہ جو فری کے مخالف ہوتا ہے وہ کسی بھی گواہ کا کریڈٹ امپیچ کرتا ہے تو بعض وقت جس نے گواہ کو بلایا ہوتا ہے اپنے مقادمے کو ثابت کرنے کے لیے وہ بھی اس کے کریڈٹ کو امپیچ کر سکتا ہے اس کا مواخذہ کر سکتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے پھر تین چیزیں بتائی ہیں کہ اس کی کریڈٹ کو کیسے امپیچ کیا جائے گا اس میں آپ نے اس کے کریڈٹ کو امپیچ کرنے کے لیے کسی ایسے بندے کو عدالت کے اندر پیش کرنا ہے جو آپ نے علم سے آ کر اس بات کو ثابت کرے کہ یہ شخص جھوٹا ہے ایک دوسری چیز یا آپ نے اس کو ایسے ثابت کرنا ہے کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ کوئی گواہ بلائیں گے جو کہیں کہ اس گواہ نے اس سے رشوت لی ہے یا اس کی رشوت کی پیشکش کو قبول کیا ہے یا گواہی دینے یا نہ دینے کے لیے کسی بدانوانی کو اس نے قبول کیا ہے یا تیسری بات انہوں نے کیا ہے کہ اگر وہ بندہ عدالت کے اندر آتا ہے تو اس نے ثابت کا بیان کسی عدالت کے اندر دیا ہوتا ہے اور وہ اس کا وہ بیان آپ کو اس کی مصدقہ نکولات مل جاتی ہیں تو آپ اس کی وہ جو ثابت کا نکولات ہیں جس کے اندر اس نے شادت دی ہوتی ہے وہ اس کو آپ کنٹرڈک کر سکتے ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں جناب آپ نے تو پچھلی شادت جو فلاں عدالت کے اندر ہوئی تھی اور یہی مقدمہ تھا تو آپ نے اس میں یہ بات کی تھی اور آج یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو کنٹرڈک کر سکتے ہیں اس طرح اس کا آپ کریڈٹ امپیچ کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے چوتھی بات یہ کی ہے کہ جب کسی آدمی پر مقدمہ زنا یا بالجبر کا چل رہا ہو تو یہ دکھایا جائے کہ مدہ علیہ عام طور پر بد کردار ہونے کی شورت رکھتی ہے یا کوئی بندہ جو ہے اس طرح کا وہ اس طرح کے بد کردار ہونے کی شورت رکھتا ہے تو اس کے نصف شہادت کے ذریعے اس کے کریڈٹ کو امپیچ کیا جا سکتا ہے یا کسی وہ شہادت کے اندر وہ سزا یافتہ ہے جوٹی شہادت کا تو اس کا وہ مقدمہ پیش کر کہ آپ اس کے کریڈٹ کو امپیچ کر سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے ایک وزاعت بھی دیئے ہیں وزاعت یہ ہے کہ اگر گواہ جو دوسری گواہ کو ناقابل اعتبار ہو یا وہ اس کا کریڈٹ برتیابل نہ ہو اپنے بیان میں اپنے اس یقین کا سبب بیان کرنے کا پاباندہ ہے لیکن جرہ میں اس سے ایسے یقین کے بابط اس سے سوال کیا جا سکتا ہے اور وہ جواب دے جو وہ جوابات دے گا ان کی تردید نہیں کی جا سکتی تاہم اگر وہ جھوٹ ہوں تو اس پر بعد میں جھوٹی گواہی دینے کا الزام کے تحت مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اس کے بعد دوستو آ جاتا ہے آرٹیکل 152 آرٹیکل 152 یہ کہتا ہے کہ گواہ کے قابل اعتبار ہونے اور کسچائی جاننے کے لیے بعض وقت غیر متعلقہ سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں یہ آرٹیکل 152 جو ہے یہ اس کا لگلو باب ہے اب اس کی تھوڑے سی مزید اس کو الیبریٹ کر دیتے ہیں اس میں یہ کہا گیا کہ جب کوئی گواہ کسی واقعہ کو ثابت کرنے کے لیے کسی فیکٹ ان ایشی کو ثابت کرنے کے لیے یا کسی ریلیونٹ فیکٹ کو ثابت کرنے کے لیے کسی مقدمہ کے اندر شہادت دے رہا ہے تو اس کی سچائی کو جاننے کے لیے یا اس کی قابل اعتبار ہونے کے لیے اس سے غیر متعلقہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں وقت کا پوچھا جا سکتا ہے وکوے کا پوچھا جا سکتا ہے گرد بیش کی جو آلات ہوتے ہیں ان کا پوچھے جا سکتا ہے جس جگہ کہ جہاں ارتکاب جرم ہوا ہے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے اس سے متعلقہ کوششن بھی پوچھے سکتے ہیں یا ارریلیونٹ کوششن بھی پوچھے جا سکتے ہیں تو مسالک اس کی تیجئے ہے جی کہ دورانے ٹرین سفر میں کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ پیش آ جائے تو وہ بندہ جو ویٹنس ہے وہ اسی ٹرین میں سفر کر رہا ہو تو اس سے جی پوچھا جا سکتا ہے کہ بھائی ہاں بھائی ٹرین کے کتنی بھو گیاں تھی اچھا اس کے انجن کے اوپر کیا نمبر لکھا ہوا تھا جس گوگی میں آپ تھے اس کا کیا نمبر تھا آپ کے ٹرگٹ کا کیا نمبر تھا سیٹ نمبر گیا تھا اس طرح کے ارریلیونٹ کوششن پوچھیں جا سکتے ہیں تاکہ اس کے جو سچائی کا جو معیار ہے وہ عدالت کے سامنے آ سکے اور اس کی سچائی کے معیار کو جاننے کے لئے دیگر آزاد ذرائع کی شادت حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں آرٹیکل ایک سو تریپن کے اوپر گواہ کی سچائی جاننے کے لئے اس کا سابقہ بیان جو سابد شدہ ہوتا ہے اس کو پیش کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اس کا سابقہ بیان اگر اس نے کسی جگہ اس نے ریکارڈ کروایا یا کسی فورم پر یا کسی کامپیٹنٹ ایتھارٹی کے اوپر یا کسی عدالت کے اندر تو اب وہ جو بیان اسے نوعیت کا اس مقدمے کے اندر دے رہا ہے جس میں ابھی وہ گواہی دے رہا ہے تو اس کو سابقہ بیان کو اس بیان کے ساتھ کانٹرڈکٹ کیا جا سکتا ہے اس کو دکھایا جا سکتا ہے اور اس کو مزید الیوریٹ کو یوں کر دیتے ہیں آرٹیکل 153 کو کہ جب کسی گواہ نے کسی مزاد تھارٹی کے روبرو کسی واقعہ کی نسبت ثابت کیا جا سکتا ہے اب آ جاتا ہے ہی آرٹیکل 154 آرٹیکل 154 جو ہے یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے اس سبجیکٹ میں اس میں یہ کہا گیا کہ آرٹیکل چھالیس اور سمتالیس کے تحت آنے والے جو معاملات ہوتی ہیں اس میں یہ تو ان کو ان کو پھر سے ثابت کرنے کے لیے عدالت کے اندر گواہی دی جا سکتی ہے اس کا لوگلو آپ آرٹیکل 154 کا یہ ہے اور اس آرٹیکل 154 کا مقصد یہ ہے کہ عدالت یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آرٹیکل جو چھالیس اور سمتالیس کے تحت جو لوگ آتی ہیں جو مثال کے طور پر جی ایک بندے نے بیان ریکارڈ کر آیا اور اس کے بعد وہ مر گیا یا وہ عدالت کو دستیاب نہیں ہو سکتا یا اس کو کوئی بیماری لاکھ ہوگی جس کے وجہ سے وہ چلنے پیرنے اور بولنے چالنے سے کاثر ہے یا پھر بندہ ذرے کسیر خرچ کر کے یا پھر عدالت کا بہت سا ٹائم ضائع کر کے بھی وہ عدالت کے اندر جس کو پیش نہ کیا جا سکے تو عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ آیا یہ بندہ اپنی بات کے اندر سچا تھا یا جھوٹا تھا کیونکہ اگرچہ اس کی ایویڈنس تو وہ ریلیونٹ ہو گئی آپ نے اس کی جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں وہ اپنی ثابت کر دی عدالت کے اندر لیکن آیا کہ جو بندہ جو اب جو جستیاب نہیں ہے عدالت کے اندر نہیں آ سکتا کیا وہ اپنے بیان کے اندر سچا ہے یا نہیں ہے تو ان لوگوں کے بیان کو ان کی بیان کی جو جو اس ان کو ان کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لئے یہ آرٹیکل بان فیٹی پور ہیں انہوں نے کانونی شاہدت کے اندر ڈالا تو اس میں مثال کے طور پر کسی ایسے بندے کو بلائے جا سکتا ہے کہ جس نے وہ جو بندے آرٹیکل چھالی سمتہ علی کے ساتھ دستیاب نہیں ہو سکتے ان کے بیان کو اس نے آ کر عدالت کے اندر ریلیونٹ سم افیکٹ کو بیان جو ریلیونٹ ہوتا ہے اس کو عدالت کے اندر ثابت کیا ہو تو اس کو پھر سی عدالت کے اندر بھولایا جا سکتا ہے اس میں یا تو ان کی وہ تائید کیا کرے گا یا پھر اس کی ترتید کرے گا یا ان کی کردار سازی کرے گا یا پھر ان کی وہ اپنا کردار کشی کرے گا کوئی نہ کوئی بات تو کرے گا جب عدالت میں آئے گا تو وہ جو بیٹن جس نے پہلے ان کو ثابت کیا ہوتا ہے اسی کو پھر اگر آپ دوبارہ بلاتی ہیں تو عدالت اس کے اوپر مزید اس سے شادت دیتی ہے تاکہ وہ سچائی جان سکے اس واقعے کے بارے میں کہ جس واقعے کے وہ بندہ جانتا ہے جو عدالت کو آرٹیکل چیاریس اور سنتالیس کے تحت دستیاب نہیں ہو سکتا اب آ جاتے ہیں یہ آرٹیکل ون فیٹی فائیو کے اوپر یہ ہے گواہ اپنی یاداش کو تازہ کر سکتا ہے یعنی کہ یاداش یا ریفریشنگ دی میمری تو اس کے اوپر یہ انہوں نے ایک آرٹیکل بنایا ہے اور اس میں انہوں نے یہ ایک پروسیجر دیا ہوا ہے کہ گواہ کب اپنی یاداش کو تازہ کر سکتا ہے اس میں انہوں نے چار سب کلازز دی ہیں سب کلاز ون کہتی ہے کہ کوئی بھی گواہ جس نے کسی معاملے کے بابت کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس تیار کی ہو دورانی شادت اس کو دیکھ کر وہ اپنی یاداش بحال کر سکتا ہے اور اس کاغذ کی قابل اعتبار ہونے کی یا قابل ایڈمیزیبل ڈاکومنٹ ہونے کے بابت وہ شادت دے سکتا ہے جیسے پولیس کے ایک سو ایک سٹھ کا بیان دیکھ سکتی ہے یا جیسے انہوں نے زمنیاں شمنیاں لکھی ہوتی ہیں یا دیگر جو انہوں نے کاغذہ تیار کی ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کی اس کے اوپر شادت دے سکتے ہیں اس کے بعد آتی ہے سب کلاز ٹو سب کلاز ٹو کہتی ہے گواہ کسی ایسی تحریک کا حوالہ بھی دے سکتا ہے جو کسی اور بندے نے لکھی ہو اور جس پر کسی گواہ نے شادت دی ہو جس کو وہ درست سمجھتا ہو جیسے کسی گواہ کا جو گواہ آشیا ہوتا ہے کسی تحریر کا تو وہ اس تحریر کو دیکھ کر اس کے اوپر شادت دے سکتا ہے رائزن ویس ہو سکتے ہیں یا گواہ آشیا ہوتے ہیں وہ بھی اپنی میمری کو فریش کرنے کے لیے وہ اکرام ناما یا دیل جو انہوں نے دیکھی ہوتی یا جس خلط کی ہوتے ہیں دیکھ کے بتا سکتے ہیں یاداشتی نکل پیش عدالت ہو سکتی ہے جب کوئی گواہ سب کلاسری کہتی ہے جب کوئی گواہ اپنی یاداشت آدھا کرتے ہوئے کسی دستاویز کو پڑھے گا شادت دے گا تو عدالت اس کو عدالت کی اجازت سے اس دستاویز کی کاپی اوالہ کرے گا عدالت میں جمع بھی کروا سکتا ہے اگر وہ اپنی یاداشت کو فریش کرنے کے لیے کسی دستاویز کو دیکھ کر وہ اپنی کوئی میمورنم تیار کرتا ہے تو پھر وہ اس کو عدالت کے اندر پیش کر سکتا ہے جیسے جیسے یہ ڈاکٹر لوگ ہوتی ہیں یہ کسی ڈیڈ بارڈی کا اگزامینیشن کرتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ اپنی رپورٹ جمع کرواتی ہیں تو اپنی رپورٹ کو دیکھ کے اس کے اوپر وہ شادت دے سکتے ہیں یا جس طرح کے ایکسپارٹ دیگر لوگ ہوتے ہیں جو دیگر معاملات کے اندر ایکسپارٹ ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ کر اپنی میموری کو تعدہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ یہ چار نمبر میں انہوں نے مائر ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز ہوتے ہیں یا پولیس بھی ہوتے ہیں وہ دستاویزات کو دیکھ کر شادت دے سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل 156 واقعات اگر یاد نہ ہو تو دستاویز کو دیکھ کر شادت دی جا سکتی ہے اس کا لبی لبا بھی ہے آرٹیکل 156 کا کہ جب اگر آپ کو کوئی واقعات یاد نہیں ہے اور وہ ڈاکومنٹری ہے وہ تیریری ہے تو آپ پھر اس کے بارے جو اگر ان واقعات کو اگر کسی دستاویزات کے اوپر یا کسی ڈاکومنٹ کے اوپر رکھے ہوئے ہیں تو آپ ان کو دیکھ کر شادت دے سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل 157 جن دستاویزات کو شادت جن ڈاکومنٹ کے دیکھ کر شادت دی جا سکتی ہے تو فریق مخالف اس کاغذ کو دیکھ کر آپ کے اوپر جرہ بھی کر سکتا ہے اب اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ کانون شہادت کے آرٹیکل جو 155 اور 156 کے تحر جن ڈاکومنٹ کو دیکھ کر میمری کو فریش کیا جاتا ہے تو فریق مخالف کے پاس یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ انہی ڈاکومنٹ کے دیکھ کر وہ آپ کے اوپر یا آپ کے محقل کے اوپر جرہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل 158 آرٹیکل 158 جو کہتا ہے دستاویز کو پیش عدالت کرنا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی بھی گواہ کو بزری عدالت پیش کرنے کے لئے دستاویزات جو اس کے قبضہ کے اندر ہوتی ہیں یا اس کے اختیار کے اندر ہوتی ہیں طلب کیا جا سکتا ہے اگر وہ بندہ ان کو پیش کرنے کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے جی کہ یہ لیگل ڈاکومنٹ ہیں یا سرکاری ہیں یا کنپیڈنشل ہیں اور وہ جو عدالت سمجھ بھیتی ہے کہ ان کو پیش کرے اگر وہ اس کے اوپر کوئی اعتراض لیکھ دیتا ہے یا ان کو پیش کرنے سے اعتراض کرتا ہے یا تو پھر عدالت کے پاس یہ اختیار ہے اس سے اعتراض کا فیصلہ کرے یعنی کہ اس کی اوبجیکشن یا ریز کرتا ہے اس اوبجیکشن کے اوپر فیصلہ کرنا یا ان ڈاکومنٹ کو عدالت کے اندر پیش کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ پھر عدالت کرے گی کہ آیا ان کو پیش کیا جائے یا نہ اس کے دوسری چیز یہ اس میں کہی گئی ہے کہ عدالت اگر مناسب خیال کرے تو کسی ایسے ڈاکومنٹ کو جو ریاستی معاملات کے اوپر مبنی ہو یا متعلق ہو اس کو ملازہ کر کے اس کے قابلی ادخال ہونے کا اندازہ کرے یا اس کے ایڈمیزیبولنے کا اندازہ کرے اس میں انہوں نے یہ بات کیا ہے کہ جب وہ ڈاکومنٹ عدالت اسرار کرتے ہیں کہ عدالت کے اندر پیش کرو اور عدالت یہ سمجھے کہ تو وہ ان کو ریفیوز کر سکتے ہیں ان کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے نہیں ضرورت اگر وہ سمجھے کہ یہ تھوڑا وہ ضروری ہے تو اس کا ضروری پوزشن یو ہے اس کی اجازت دے سکتی ہے تیسری چیز اس میں یہ بات ہے کہ جہاں آرٹیکل ون پی پی ایٹ کے اندر کہ جہاں یہ ضروری ہو کہ کسی ڈاکومنٹ پر شادت لینا عدالت کے لیے تو اس کو ترجمہ کر کے عدالت کے اندر پیش کیا جائے تو اس کے ترجمہ کے لیے اسے ٹرانسلیٹر کی جو وہ خدمات ہیں عدالت حاصل کر سکتی ہے اور اس کو اس کو صادر کرتی ہے کہ ان کا درست ترجمہ کار کی عدالت کے اندر پیش کیا جائے تو اگر وہ ایسا نہیں کرتا اس میں کوئی ایرہ پھیری کرتا ہے تو عدالت کے پاس اختیار ہے اس کی خلاف تازیرات پاکستان کی جو سیکشن 166 ہے اس کو استعمال کرتی ہے اس کے خلاف فوجداری کروائی کرے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل 159 آرٹیکل 159 یہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے جب کسی شخص کو آرٹیکل 77 کے ترین نوٹس کیا آرٹیکل 76 کا دیا کہ آپ کے پاس فلانک ڈاکومنٹ ہے اور آپ اس کے اوپر شادت گزارنا چاہتے ہیں اور وہ اصل ڈاکومنٹ جو ہے وہ فریق محالف کے پاس ہے اور وہ 76 ایک ہی کٹیگری کے اندر آتا ہے اور آپ نے اس کو آرٹیکل 77 کے تحت نوٹس دیا اور وہ بندہ اس نوٹس کے تحت اگر وہ عدالت کے اندر ڈاکومنٹ لے آتا ہے تو آپ کے اوپر پھر یہ لازم ہے کہ اس کے اوپر شادت گزاریں آرٹیکل 160 یہ کہتا ہے کہ اگر فریق باوجود ملنے نوٹس پرائی پیش کرنے دستاویزہ اگر عدالت کے معاینے کے لیے یا فریق محالف کے معاینے کے لیے انکار کر دیتا ہے تو پھر بعد میں اس شخص کو اس فریق یا عدالت کی مرضی کے بغیر اس کے اوپر رائٹ اپ کراسہ اگزیمنیشن حاصل نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ نے کسی شخص کو حکم اپنے نوٹس بھیجا کہ آرٹیکل 77 کا کہ اس میں نفس منظمون آرٹیکل 76 اے کے تحت لکھا کہ فلان ڈاکومنٹ XYZ جو آپ کی کسٹڈی کے اندر ہے آپ کے پوزشن کے اندر ہے اس کو آپ عدالت کے اندر پیش کرو ورنہ مجھے سانوی شہادت کا حق حاصل ہوگا تو پھر اس سانوی شہادت کے اوپر کراس کا حق جو ہوتا ہے وہ جس فریق کے پاس یہ کاغذ ہوتا ہے اس کو حاصل نہیں ہوتا تاوقع کہ اس کو عدالت اجازت نہ لے اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل 161 اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت معاملہ متنازہ مابین فریقین کی تحت تک پہنچنے کے لیے کسی بھی شخص سے کوئی بھی سوانت پوچھ سکتی ہے تو اس میں جد کسی گواہ کو جواب دینے کے لیے مجبور نہیں کر سکتا تو نہ کسی گواہ کو دستاویت پیش عدالت کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عدالت جب معاملے کی تہہ میں پوچھنے کے لیے کسی فریق مقدمہ کو کوئی سوال اس وقعہ یا ریلیونٹ فیکٹ کے مطالعہ کوئی سوال پوچھتی ہے یا اس کے ایجینٹ کو پوچھتی ہے یا ان کے وکیل کو پوچھتی ہے یا جو ریلیونٹ جو ان کا بندہ ہے اس کو پوچھتی ہے تو اس کے پاس اجازت ہے کہ اس کو پوچھے اور فریق مقدمہ کو ان کی کسی ایجینٹ کو تو اگر وہ عدالتی سوال کا جواب نہیں دیتا تو اس کو مجبور ہی کیا جا سکتا اگر جہاں ضروری ہو تو عدالت اس کو سوال کا جواب دینے کے لیے مجبور کر سکتی ہے اس میں دوسری شرح یہ ہے کہ دوسری شرح یہ میں جو ابھی بیان کیا یہ ہے کہ اس کو مجبور ہی کیا جا سکتا اور جہاں ضروری ہو تو اس کو مجبور بھی کیا جا سکتا ہے تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ کسی سوال کسی دستاویس کو اگر عدالت کے کہ تم یہ فلانٹ داکومنٹ عدالت کے اندر پیش کرو کسی پرائیویٹ بندے کو اگر وہ عدالت کے اندر وہ داکومنٹ پیش نہیں کرتا تو پھر عدالت اس کو کمپیل نہیں کر سکتی اور اس کو مجبور نہیں کر سکتی کہ وہ اس داکومنٹ کو عدالت کے اندر پیش کریں تو دوستوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا میرا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو کانڈلی آپ کی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے آرٹی جو میں نے ابھی جو ٹاپک آپ کو ایکسپریس کیا ہے اس کے اندر کوئی قانونی سکم رہ گیا ہے یہ جو بات مجھے کہنی چاہیے تھی نہیں کہی یا جو نہیں کہنی چاہیے تھی وہ میں نے کہہ دی تو آپ اس کے بات مجھے کمنٹ پی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم